اچھا آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک ٹرے ہے ٹرے کے نیچے ہے وزن کرنے والی ترکڑی ڈیجیٹل وہ کہہ رہی ہے کہ زیرو ہے فیلال اس کا سارا وزن اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بیج ہیں بیج میں اس ترکڑی میں ڈالوں گا میری کوشش ہوگی کہ تقریباً ففٹی گرامز میں اس میں ڈالوں اس تجربے کے لیے سے ففٹی گرامز میں بیج استعمال کرنے والا ہوں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ایک جار ہے جار میں میں نے عام سا پانی ڈالا ہوا ہے کوئی حاصل منور ووٹر نہیں ہے یہاں کی ٹوٹی کا پانی ہے اور اس میں میں نے کیا کرنے یہ جو بیج ہیں ان کو میں نے تقریباً بارہ گھنڈے بگون ہے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلیچ ہے گریلو بلیچ ہے اس کے صرف ایک عدد کترے میں نے اس میں ڈال لیا ہے ایک جرسیموں کو مارنے کے لیے آپ اس میں بیچ ڈال کے اس طرح شیک کر لیجئے گا تاکہ ساری مکس ہو جائے اگر آپ اپنے دانوں کو بلیچ نہیں دیں گے اور میں یہ گلتی کر چکا ہوں تو آپ کی جو ویٹ گراس ہے ایسے لگے گی جس طرح یہ میں دکھا رہا ہوں یہ میری اپنی ایک فیلڈ ٹیمٹ ہے اب آپ اپنے جو گندوں کے ویجے اس میں ڈال دیجئے اور اسے کسی نیم گرم جگہ پر رکھ دیجئے زیادہ تھنڈی نہ ہونا زیادہ گرم ہوں تقریباً ٹونٹی ڈگریز کے آر پار اب تقریباً اس کے اٹھارہ گھنٹے گزر گیا بارہ نہیں میں تھوڑا بھیجی تھا کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کے سارا جو پانیوں وہ تبدیل کر دیا ساف کر دیا اور یہ نہیں کرنا چاہیی تھا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ میرا تجربہ جو آپ کو دیکھنے چاہ رہے تھوڑی حد تک فیل ہوا لیکن مجورٹی جو ہے کامیاب تھا لیکن اب یہ گلتی میرے جیسے نہ کری ساری کی ساری بلیچ نہیں نکال لی اسے اب آپ کو کیا کرنا ہے دو ٹریے لینی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہوئے ایک نیچے رکھنی ہے ایک اس کے اندر رکھنی ہے ایک والی جو نیچ لے والی اس میں کوئی سراخ نہیں ہونی چاہیے جو اوپر والی ہے اس میں سراخ رکھنے چاہیے تاکہ اس میں سے پانی گزر سکے لیکن بیج نہ گزریں صرف پانی گزریں یہ میری اوپر والی ٹریے آپ دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے ڈرل کے ساتھ سراخ نکال لے ہوئے حربہ یہ ہے کہ جو نیچ لی ٹریے اس میں پانی ہوگا اور یہاں سے پانی اٹھا کے آپ نے اوپر والی ٹریے میں ہر دن تقریباً چار بار کرنا ہے اور اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں میں جو کرتا ہوں میں تو اٹومیٹڈ موٹر استعمال کرتا ہوں جو ایکوائیڈیوم سے ملتی ہے چھوٹی والی لیکن آپ جو کیا یہ جو سپریئر ہوتے جو نائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو لیکن بقاعدی اسے آپ کو دن میں چار بار کرنا پڑے گا یہ موٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 2.5 وٹ کی ہے یہ پاکستان سے آرام سے 300 روپے کی مل جانے چاہیے کسی بھی ایکوائیڈیوم کی جگہ سے میں نے اریجنالی 1.5 تقریباً 1500 کی لیتھی چائنہ سے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے تقریباً 300 روپے کی ملی ہے یوکے سے لیکن اگر آپ کو بڑا سیٹ اپ رن کرنا ہے جس طرح میں پاکستان کی فیکٹری تھی تو یہ والی موٹر استعمال میں کر رہا تھا یہ تقریباً 33 وٹ ہے فری گھنٹہ استعمال کرتی ہے بچلی اور یہ تقریباً 200 لیٹر پانی جو ہر گھنٹہ موو کرتی ہے کیونکہ میرا سیٹ اپ بلکل چھوٹا سا آپ کو صرف دکھانا ہے تجربہ آپ کے سامنے کرنا ہے تو میں جالی کے ذریعے ان دونوں جو ٹریز ان کو لیدہ رکھ رہا ہوں اور اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہو تو وہ چھوٹی موٹر پڑی ہے وہ پانی اٹھا کے اوپر پھینکے گی ہر دن میں چار بار کیونکہ یہ فائپ اتنی لچکدار نہیں ہے میں اس کو نے یہ کلپ کے ساتھ یہاں پہ باندھ رہا ہوں اب جو چیز آپ دیکھ رہے ہوئے ٹائمر ہے یہ تقریباً 200 روپے کا مل جاتا ہے بزار سے اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف موٹر چار بار چلے دن میں اور وہ بھی ایک بار صرف 20 منٹ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہوئے نوک سے اس کے بٹن سے لگے ہوئے ایک بٹن دبانے سے یہ صرف 20 منٹ بجلی پروائیڈ کرتی ہے موٹر کو اب میں نے کیا کیا سیٹ اپ تیار ہے اس میں میں نے بیج ڈال دی ہے اور شاید آپ کو تھوڑا مزید پانی چاہیے ہو یعنی اس کو نیچلی والی جو ٹری ہے وہ ہمیشہ تقریباً اسی فیصد بڑی ہونی چاہیے موٹر جو میری ہے وہ گھنٹے کی تقریباً ساٹھ لیٹر موو کرتی ہے تو بیس میلے چلے گی کافی پانی ہے سارا مقصد ہے فلڈ اینڈ ڈرین ان جو بیجوں کو گیلا کرنا ہے پھر ان کو سوکنے دینا ہے اور آپ دیکھ لیجئے پہلا تجربہ کر کے تھا کہ آپ کے سراغ جو کافی ہیں یہ نہ ہو کہ جو ٹری اوپر والی ہے وہ فلڈ ہو جائے ایک اور چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے تھرمومیٹر تھرمومیٹر آپ کو بتائے گا اس کمڑنے کا ٹیمپریچر کیونکہ ویڈ گرس کے جو بہترین ٹیمپریچر ہے اس کو پیدا ہونے کے لیے بڑھنے کے لیے وہ ہے تقریباً سترہ اٹھارہ سیلسیس سے لے کر پچیس چھبی سیلسیس کے درمیان آپ ویڈ گرس کی جو گروتھ اس کو دیکھتے ہیں بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اور آپ چھوٹے چھوٹے گدے دیکھ سکتے ہیں اور نکل رہے ہیں بیچ میں سے اب آپ جو دیکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں وہ جو گدے ہیں وہ کافی ظاہر ہو گئے ہیں کافی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو آپ اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں تقریباً پچاس گھنٹے ساٹھ گھنٹے ہے یعنی تیسری دن کی اپ ڈیٹ ہے اور آگے آپ جو دیکھتے جا رہے ہو جس میں میں زیادہ کومنٹری نہیں کروں گا آہستہ آہستہ اس کی گروتھ دیکھتے جا رہے ہو چوتھے دن پانچوی دن چھٹے ایک ساتھوے تک اور یلو میلینیرو اس طرح ویڈ گریس اگائی جاتی ہے یہ میرا تجربہ پہلا نہیں تھا میرا پانچویں چھٹا اٹھویں دسویں تجربہ ہے لیکن بر عرصے بات کر رہا ہوں آپ کے لئے یہ جو ابھی آپ کو میں دکھانے جا لوں ملٹپل ریزلٹس ان میں کافی سیکھنے کی چیزیں ہیں واقعی میں کئی جگہ فیل ہوں میں نے دوسرے بیچز بھی استعمال کی ہیں یعنی سورج مکھی جو ہوتا ہے بارلی والا وغیرہ وغیرہ اور گاس کے بھی ان کے بھی ریزلٹس آپ دیکھئے ان کا سائز دیکھئے ان کا قط دیکھئے کہاں تک کی جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو پہلا نمونہ آپ کو دکھا رہا ہوں ایک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہو پیلا گاس ہے دوسرے پہ سبز ہے ان میں اور کوئی فرق نہیں ہے جو سبز والا اس کو میں نے روشنی دیا ہے اور جو پیلے والا میں نے اس کو ہنیرے میں گرو کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہنیرے میں بھی اسے گرو کر سکتے ہو غزائیت میں کوئی فرق نہیں آتا بس رنگ جو نے اس کا مختلف ہوتا ہے آپ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ سورج مکھی کی ہیں رائٹ فرم دو وگننگ بیج میں نے رکھا پھر وہ پھوٹا جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہوئے کہ ایک بیج نکلا اس میں سے پھول نکلے کرتے 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 تقریبا اگین سات آٹھ دنوں میں اتنا ہی تقریبا ریزرٹ دیتا ہے جتنا کہ ویٹ گریس دیتا ہے یعنی گندم دیتی ہے اور یہ دیکھنے بھی بھی اچھا لگتا ہے لیکن آپ کی حمد کہ آپ جو ہے سن فلاور سورج مکھی کا سیڈ جو بیج ہے کتنا سستہ لے سکتے ہو اور اگر آپ اپنے جنوروں کو تھوڑا سی ورائٹی دینا چاہتے ہو کبھی کبھار تو اس کام کے لیے بھی یہ بہترین ہے اگلا جو تجربہ آپ کو میں دکھانے والا وہ ہے جی گاس یہ بیج میں نے کیا کہتے ہیں پانی میں بھگوئے ان کو دینے دیا وہی بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے پھر ان کو میں نے لگا دیا وہی پروسیس کیا جو گندوں کے ساتھ کرتے کرتے آپ جو فائنل نمون ہے آپ یہ دیکھئے بارہ بہترین ہے بائیس دن میں بائیس گ گناہ اس کا وزن پر ہے اور بائیس گناہ کے بعد اس کا جو وزن ہے وہ بڑھنا کم ہو گیا ہے یعنی it stopped almost so یعنی it's a بہترین چیز اور گاس کا جو سیٹ ہے نہائیت ہی سستہ ہے نہائیت ہی سستہ آپ کو ملتا ہے لہٰذا آپ کو اس سے بھی ہوگانا چاہیے اس سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو نمون آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہی ہے جس کو روشنی نہیں ملی ساتھ اس کے وہ تھرمومیٹر ہے بتانے کے لیے کہ یعنی اکیس بائیس سیلسیس کے اندر یہ پل ہے پیچ جس میں آپ دیکھ سکتے ہو نو دس کیا کہتے ہیں انچز دکھائی دے رہی ہیں بس دکھانا مقصد یہ ہے کہ کتنا بڑھا یہ بڑھ جاتا ہے from a seed to that یعنی نو انچز within ایک ہفتہ اب ذرا توجہ دینا جو ویٹ کراس کا بیس ہے جو اس کی جڑے ہیں اس پر ساری بندل ہوئی ہیں گٹھی ہوئی ہیں گل مل گئی ہیں ایک دوسرے میں but it is still a lot of neutrons میں نے خود کھائی ہیں it's absolutely nice and sweet fresh تازہ لگتا ہے اب یہ دو دوسرے شورٹ دیکھیں ایک سائیڈ والا ایک نیچے والا کیس لگتی ہے دیکھنے میں بھی نا it looks really nice and organized okay milionaire جو final آپ کو چیز کھانے جا رہا ہوں وہ sample and results ہیں آپ دیکھ رہی ہو کہ میں نے پچاس گرائم یہاں پہ دانے جو ہیں ان کا وزن کر کے رکھا ہوا ہے لیکن ان کا جو final result آیا ہے الحمدللہ وہ تقریباً 410 گرائم آیا ہے جو تقریباً سات آٹھ پرسنٹ بنتا ہے which is absolutely normal مل جائیں گے آپ کا ایسے results لیکن آپ یہ یاد رکھئے گا کہ سات آٹھ دن کے بعد یہ بڑھنا چھوڑ دیتا ہے اور اس سے مزید 4% پانچ دن کے بعد اس کی جو مادنیات سے اس کی جو نیوٹرنٹس ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں سو اگر آپ سات آٹھ دن میں بنا دیتے ہو تو پیدا ہو جاتا آپ کا تو آپ اس کو زیادہ عرصہ مت رکھئے گا میں نے اس کو تیس تیس دن بھی رکھا ہے جسٹوسیس کے ساتھ ہوتا کیا ہے آرام 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 سے یہ سکتا جاتا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے you have to feed it to your animals ہرگوش ہوں مرگیاں ہوں بیل پکڑیاں ہوں whatever they are within five six days تاکہ آپ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکو that's ملینئر ہوں میں ہوں ازاد چاہے والا i hope آپ کو یہ جو پورا ویڈیو پسند آیا ہے it took me about four five hours to edit and کافی دن لگیا ہے to actually make it یہ جو آپ کو سامان آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو please like وغیرہ سارا کچھ ضرور کریے گا especially subscribe کریے گا and اس کو ضرور پھیلائیے گا to everybody آپ کے جو پروس میں کوئی فارمن رہتا ہے وہ anybody تاکہ وہ بھی پیسہ اس سے کما سکے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے انجاکہ وہ بھی ملینئر بن جائے میں ہوں ازاد چاہے والا اپنا ہیار رکھئے گا اگلے ویڈیو تک السلام علیکم